شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے میں آج بنا رہی ہوں بہت ہی مزیددار اور جھٹ پٹ سے بننے والے کیمے کے پراتھے تو پھر چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں لے رہی ہوں 2 ٹیبل سپون چاپ کی ہوئی پیاس اب اس میں جائے گا 1 ٹی سپون چاپ کی ہوئی ہری مرچیں اور 1 ٹی سپون چاپ کیا ہوا ہرہ دھنیا 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچیں 1 ٹی سپون بھنا کٹا دھنیا 1 ٹی سپون نمک جائے گا نمک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کی اکھارڈنگ ڈا دیئے گا 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون ہلتی پاوڈر 1 ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر 1 ٹی سپون اڈا جائے گا اب میں ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ملا لوں گی میں نے رات میں آلو کیمہ بنایا تھا اس میں سے کیمہ بج گیا وہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں آلو کیمہ کی ریسپی میرے چینل پر آپ لوگوں کو مل جائے گی اگر آپ کے پاس رات کا بچا ہوا کیمہ نہ ہو تو آپ تھوڑے سے کیمہ کو ادرک لحسن کے پیسٹ کے ساتھ بوائل کر لیں اور وہ اس میں شامل کر دیں اب میں نے اس میں شامل کیا ہے ایک کپ میدہ اور اب اس میں جائے گا ایک کپ ہی پانی اب میں اسے بہت اچھی طرح سے مکس کروں گی اسے بہت ہی اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں بلکل بھی گھٹھلیاں نہ بنیں اور سمودھ سا بیٹر ریڈی ہو جائے اور یہاں بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون آئل پھر میں اسے مکس کروں گی اور لکوٹ ڈو کیمے کے پراتھے کا بیٹر بلکل تیار ہے تاوے کے اوپر میں نے ایک چمچ آئل لگا لیا اسے اچھے سے گریز کر لیا آئل سے اب میں اس پر ڈالوں گی ایک چمچ بھر کے لکوٹ ڈو بیٹر جو ہم نے ابھی کیمے کا بنایا ہے اسے اچھی طرح سے پھیلا دوں گی اور اسے تقریباً دو منٹ تک لو ٹو میڈیم آنچ پر پکنے دوں گی دو منٹ کے بعد میں اسے پلٹوں گی دو منٹ ہو چکے ہیں اب بہت ہی احتیاط سے ہمیں اسے پلٹنا ہے یہاں میں نے اسے پلٹ لیا ہے اب میں اس طرح سے اسے سیکھ لوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون آئل آپ لوگ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے اچھی طرح سے اب نومل پراتھے کی طرح پکا لینا ہے جس طرح سے ہم نومل پراتھا بناتے ہیں اسی طرح سے اسے بھی تیار کر لینا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر آ رہا ہے اسے میں نے دو منٹ ایک طرف سے پکایا اور دو منٹ ہی دوسری طرف سے پکایا تو یہ دیکھیں جھٹ پٹ سا بننے والا وغیر محنت کیے کیمے کا پراتھا بلکل تیار ہے یہاں میں اسے نکال رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خی مزددار بنتا ہے یہ اور یہ میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی بتاؤں گی کہ یہ کیسا بنا ہے اسی طرح سے میں سارے پراتھے بنا لوں گی میں نے ساری پراتھے بنا لیا ہے اب میں آپ کو اسے توڑ کے دکھاتی ہوں اسے میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے سوفٹ بنے ہیں اور دونوں طرف سے پوری طرح سے یہ پک چکے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے یہ ٹوٹ رہے ہیں اور کھانے میں تو یہ ہی مزددار تو ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا فرنز این فیملی میں لازمی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور یہاں میں نے اسے ٹیسٹ کر لیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزددار بنے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو پیس میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور انجوئی کریں یہ مزے کی ریسپی نیکس ویڈیو میں پھر ملوں گی اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ